مکہ شریف سے دو نکلے تھے نا یارِ غار اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ سور پہ آگئے تھے کافر تناش کرتے کرتے غارِ سور پہ آگئے تھے سیدہ صدیقِ اقبر نے دیکھا کہ کافر تو غار کے جانے پہ آگئے ارزگی یا رسول اللہ اگر ان کی نظر نیچے پڑھ دی اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ ہم تک پہنچ جائیں گے اللہ کی قدرت حضور جب غار میں چلے گئے تو کافروں کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں مکڑی نے جالا بنا کبوتری نے آکے انڈے دے رہی ہے اب کافر اوپر سے آئے دیکھتے ہیں یہاں تو جالا لگا ہوا سراغ کبوتری کے انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں اگر کوئی یہاں شخص گیا ہوتا تو یہ سب چھوٹ پھوٹ جاتا یہاں تو تو نام و نشان یعنی حضور ان کو دیکھ رہے تھے صدیق اکبر بھی انہیں دیکھ رہے تھے کافروں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب صدیق اکبر نے ارز کی یا رسول اللہ یہ پہنچ گئے ہیں اللہ اکبر تو کملی والے نے کیا فرمایا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ انَّ اللَّهَ مَانَا فرمایا ہے یارِ غار فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَانَا میں اس آیت کے تر تک سرد کیا کرتا ہوں کہ آج بھی جو کملی والے اور یارِ غار کے غلام ہیں اللہ آج بھی ان کے ساتھ ہے یہ ودر میں ہو یہ کربلا میں ہو یہ پلسطین میں ہو یہ کشمیر میں ہو یہ جہاں بھی اسلام کے لیے نکلیں گے خدا ان کے ساتھ ہے شکریہ شکریہ